ہمارے پاس آ جاتا ہے سکیلرز اینڈ ویکٹرز سکیلر کونٹیٹیز ہمارے پاس غیر سمتی مقدار ہیں دوز فیزیکل کونٹیٹیز which are completely specified by magnitude only یعنی ایسی غیر سمتی مقدار ہیں جن میں ہمیں سمت کی ضرورت نہ ہو ڈائریکشن کی ضرورت نہ ہو صرف اور صرف مگنیچوٹ ریکوائیڈ ہو مقدار کی ضرورت ہو انہیں بولتے ہیں سکیلر غیر سمتی مقدار ہیں مگنیچوٹ کہتے ہیں number with proper unit number with proper unit for example distance speed work اب distance ہم لوگ ہمیشہ اس کی amount بتاتے ہیں کہ ہم نے 20 کلومیٹر یا 20 میٹر distance travel کیا کون سی ڈائریکشن میں کیا ہمیں اس بات کا سکیلر کونٹیٹیز میں پتا نہیں ہوتا ویکٹر کونٹیٹیز ہمارے پاس سمتی مقدار ہیں دوز فیزیکل کونٹیٹیز which are completely specified by magnitude as well as direction یعنی ایسی سمتی مقدار ہیں جس میں ہمیں مقدار کے ساتھ ساتھ سمت کی بھی ضرورت ہو وہ ویکٹر کونٹیٹیز کے لاتے ہیں یعنی سمتی مقدار ہیں for example force, dark, velocity, acceleration یعنی ان میں مقدار کے ساتھ ساتھ سمت کی ضرورت ہوتی ہے for example میں کہتی ہوں کہ میں ایک چیر پر 2 نیوٹن کی فورس لگا رہی ہوں لیکن میں اس کی صرف مقدار بتا رہی ہوں تو دوسرے کو سمجھ نہیں آئے گی اور اس کو بتانے کے لیے مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ میں کون سی ڈائریکشن میں لگا رہی ہوں left لگا رہی ہوں, right لگا رہی ہوں up part لگا رہی ہوں, back part لگا رہی ہوں تو مجھے ڈائریکشن کا بتا ہونا چاہیے symbolic representation symbolic لی ہم لوگ ویکٹرز کو bold face letter سے یا تو وہ small ہو سکتے ہیں یا capital ہو سکتے ہیں ان سے represent کیا جاتا ہے جیسے کہ capital A ان کے اوپر arrow بھی ڈالا جاتا ہے تو یہ capital letter سے بھی ویکٹرز کو represent کیا جاتا ہے اور small سے بھی ویکٹر کو represent کیا جاتا ہے scalar quantities کی اگر generally example میں آپ کو اور دوں کہ جس طرح ہم shopkeeper کے پاس جاتے ہیں اور انہیں بولتے ہیں کہ 5 kg شگر دیں تو یہ ہم magnitude بتا رہی ہیں scalar quantities میں آتے ہیں ہم ان میں direction کی ضرور scalar quantities کی اگر میں آپ کو کوئی اور example دوں تو وہ میں یہ دے سکتی ہوں کہ اگر ہم لوگ shopkeeper کے پاس جاتے ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں چینی دو تو اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کتنی چینی مانگ رہے ہیں تو ہمیں اس کی مقدار بتانے چاہیے کہ 5 kg شگر چاہیے اس میں ہم direction کا نہیں بتاتے جبکہ vector quantities میں اگر میں آپ سے بولتی ہوں کہ آپ اس چیئر پر force لگائیں تو میں آپ کو مقدار تو بتا رہی ہوں کہ 20 نیوٹر لگائیں 30 نیوٹر لگائیں لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کونسی direction میں لگاؤ left لگاؤ right لگاؤ تو آپ میری بات سمجھ نہیں سکوں گے تو اس کے لئے مجھے آپ کو direction کا بھی بتانا ضروری پڑے گا graphical representation میں آ جاتے ہیں تو vectors کو ایک line کے ساتھ represent کیا جاتا ہے graphically اور اس کے ایک سائٹ پر arrow ہوتا ہے the length of the arrow shows the magnitude of vector while the arrow head shows the direction یہ جو آپ کے پاس سامنے میں نے draw کیا ہوا ہے یہ length آپ کے پاس مقدار بتا رہی ہے کہ force آپ کے پاس 2 نیوٹن لگی ہے اور یہ arrow direction کا بتا رہی ہے کہ یہ آپ کے پاس east کی direction میں لگی ہے اب جسنا for example یہ دوسری diagram میں نے بتا رہی ہے کہ b آپ کے پاس کوئی بھی آپ force apply کر رہے ہو یا amount میں بتا رہی ہوں یہ آپ کے پاس line جو ہے یہ magnitude کو ظاہر کرتی ہے جبکہ یہ arrow جو ہے یہ direction north کی طرف جا رہی ہے اسے show کرتی ہے اس طرح coordinate system b use ہوتا ہے vectors کو represent کرنے کے لئے دو طرح کی coordinate system ہوتے ہیں ایک geographical coordinate system اور ایک Cartesian coordinate system geographical system میں میں بتا رہی ہیں board Fraktion ament س łą